اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناظر کروائیں ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی ایک فائدہ مند ویڈیو لہسن ادر کا پیسٹ بنانا سکھائیں گے جو کہ ہر کھانے میں اور ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے لیکن ویڈیوز میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف آپ کو لہسن ادر کا پیسٹ کہا جاتا ہے اس میں لہسن کا ریشو کتنا ہے ادر کا ریشو کتنا ہے یہ کلیر نہیں ہوتا تو خاص طور پر ان بچیوں کے لئے جو نیو کمرز ہیں اور جنرل نے ابھی نئی نئی کھوکنگ سٹارٹ کی ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی ہی ہیلپپول ہے اس میں ہم آپ کو لہسن اور ادر کے پیسٹ کو محفوظ کرنا بھی سکھائیں گے جو آپ ساتھ سے آٹھ ہفتوں کے لئے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں نہ تو اس کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ تو یہاں پر میں نے لہسن لیا ہے ون کیجی اور اس کو چھیلنے کے بعد جو اس کا ویڈ تھا وہ نائن ہنڈر کرام بچا اور ادرک جو ہے ہاف کیجی تھا تو اس کا جو ہے وہ فور ففٹی کے آس پاس تھا اس کو دھو کر تھوڑی دے کے لئے چھلنی میں ڈال دیں رفلی چوپ کر کے ادرک کو اور اس کے ساتھ ہی لہسن ڈال کر ون فورت کا پانی شامل کر کے اس کا جو ہے وہ بہت اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کے پاس اتنے بڑے سائز میں چوپر نہیں ہے تو آپ چھوٹے سائز کے چوپر میں یا پھر آپ بلینڈر جگ میں بھی یہ پیسٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو آپ بنا کر رکھ لیجئے اور حاصل طور پر آپ رمضان کے دنوں میں اپنا بہت قیمتی وقت بچا سکتے ہیں یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے ابھی ہم اس کو محفوظ کریں گے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ آئس کیوبز کی ٹریز لے سکتے ہیں میں یہاں پر سیلکون کی آئس کیوبز کی ٹریز لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس سیمپل والی ہیں تو آپ بھہی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ والی بھی نہیں یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے پھر سمیل نہیں جائے گی تو آپ ایک سیمپل ٹریل کے اس میں بہت ہی تھنسی جو ہے وہ لیئر لگا سکتے ہیں اور اس کو اب ہم فریز کر دیں گے آلموسٹ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فریز ہو چکا ہے ابھی ہم ان تمام کو نکال لیں گے میں نے آئس کیوبز کی ٹری میں ڈالتے ہوئے جو ہے اس کو سپون سے میئر کر لیا تھا تو مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ ایک جو ہے کیوب یہ کتنے ٹیبل سپون ہے آپ بھی اپنی جو ٹری کے حساب سے اس کو میئر کر لیجیے اس سے آپ کو استعمال کرنے میں بہت آسانی ہوگی اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ زپر بیک بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس طرح سے کوئی بھی ٹین لے سکتے ہیں جو آپ فریزر میں رکھ سکیں تو میں لیسن ایڈر کا پیسٹ اس میں رکھیں ایزیلی جو ہے اس کو فریز کر لوں گی اس کو آپ سات سے آٹھ ہفتے تک بہت آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس خیال رکھئے کہ جو فریزر کا ٹیمپریچر ہے وہ ایک جیسا ہی رہنا چاہیے کچھ یہاں پر ڈیفرنٹ شیپس میں بھی میں نے بنایا ہے اور ان کو بھی اس میں ڈالتے ہوئے میں نے اس کو میئر کر لیا تھا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جو فائدہ منسی ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بولیں ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کی دعاوں کا شکریہ تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مزید نہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ